مووی کی شروعات میں ایک ریلوے شیسن دکھایا جاتا ہے جہاں صرف ایک لڑکی موجود ہے وہ لڑکی سیٹ پر بیٹھ جاتی ہے اس کے فون سے ایک عجیب سی الارم کی آواز آنے لگتی ہے اتنے میں دیکھا تو اپوزیٹ سائیڈ میں ایک آدمی اس طرح مڑ کے کھڑا ہوا ہے تھوڑی دیر میں وہ بیگ اٹھا کے وہاں سے چلا جاتا ہے اب دیکھا تو ایک آدمی ٹریکس پر چل کر آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں ایک ہتوڑا ہے کٹ کر کے وہ لڑکی ایک گھر میں ہے جہاں اسے ایک آدمی جس کے ہاتھ پہ ٹیٹو ہے ڈرنکس دیتا ہے وہ لڑکا بولنے لگتا ہے کہ اس کو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ اس کے گھر میں لڑکی آئی ہے وہ لڑکی اس کے فون کے بارے میں پوچھتی ہے کہتی ہے کہ وہ اس کو کچھ دکھانا چاہتی ہے جو اس کو ضرور پسند آئے گا وہ بھینا سوچے سمجھے اپنا فون اس کو دے دیتا ہے وہ لڑکی جھٹ سے فون لے کر کمرے میں گھوچ جاتی ہے اب وہ لڑکی اپنے ٹی شٹ اتار کر آئینے میں دیکھنے لگتی ہے سادارن سے دیکھنے پر اس کا پیٹ بالکل نورمل ہوتا ہے پر وہیں آئینے میں دیکھنے پر ایک گہرا گھاؤ نظر آتا ہے اس ٹیٹو والے لڑکی کے فون پر یو ڈائی ایک ایپ ہے جس کو وہ ڈاؤنلوڈ کر لیتی ہے بہت دیر ہونے پر وہ لڑکا دروازہ کھٹ کٹ آتا ہے اور اس کو بہار آنے کے لیے کہتا ہے وہ بہار آتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی ماں نے اس کو کال کیا تھا اور اسے اب جانا پڑے گا جانے سے پہلے وہ کہتی ہے کہ یہ دوسروں کے فون میں بھی ڈاؤنلوڈ کر لینا اس لڑکی کو بلکل بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس ڈاؤنلوڈ کے بارے میں بات کر رہی ہے وہ بس دکھی ہو جاتا ہے کہ اس نے جو سوچا تھا وہ کر نہیں پایا تب ہی اس وقت اس کے فون میں الارم بجنے لگتا ہے اس لڑکی نے جو ایپ ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہوتا ہے اسی ایپ سے وہ آواز آ رہی تھی ایپ کھول کر دیکھا تو بلکل کیمرہ ایپ جیسے تھا جس میں 24 گھنٹے کا الارم چل رہا ہوتا ہے وہ چیک کرنے لگتا ہے کہ اس ایپ میں اور کیا کیا ہے اتنے میں اس کے کبرڈ سے ایک آہٹ آتی ہے ایک پل کے لیے تو وہ بلکل ہی ڈڑ جاتا ہے دیکھا تو وہاں سے ایک چوہ بھار آتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ ارے ایک چوہ سے میں ڈر گیا اب وہ سونے چلا جاتا ہے بیچ رات میں بھی اس کے فون سے آہٹ آنے لگتی ہے اب جیسے ہی وہ ایپ کھول کر دیکھتا ہے تو اس کے سامنے ایک بڑی عورت نظر آتی ہے ڈر کے مارے لائٹس آن کر کے دیکھتا ہے تو وہ بڑی گائب ہو جاتی ہے اور اب مووی کا ٹائٹل یو ڈائک کر کے مووی شروع ہوتی ہے کٹ کر کے ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو ہیروین ہے وہ اگزم دکان کے سامنے رکھ کر وہاں دو روزے سکھ لیتی ہے اور وہیں بیٹھ کر ایپل کھانے لگتی ہے ہیروین کے ماں باپ نہیں ہوتے اس کا صرف ایک بھائی ہوتا ہے اس بھائی سے ملنے اس کی گھر آتی ہے ہیروین کے بھائی کی شادی ہو چکی ہوتی ہے اس کے بھائی اب آپی اس سے بہت محبت سے پیش آتے ہیں ڈینر کے ٹائم پر ہیروین کا بھائی ایک پارٹی کا انویٹیشن اس کی بہن کو دیتا ہے بہن بہت خوش ہو جاتی ہے اور ضرور سے آنے کا وعدہ کرتی ہے اب وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے جہاں وہ اپنے ایک فرینڈ کے ساتھ رہتی ہے رات میں دونوں ہیروین اور اس کی فرینڈ مل کر مووی دیکھنے لگتے ہیں اسی وقت ایک لڑکہ آتا ہے اور وہی مووی کا ہیرو بھی ہے ہیرو کو ہیروین پر بہت پیار ہے اور ہیروین جانتی بھی ہے پر دونوں ایک دوسرے سے اظہار کرنے میں ڈڑتے ہیں اب ہیرو ہیروین اور ہیروین کی فرینڈ تینوں مل کر مووی دیکھنے والے ہوتے ہیں ہیرو مووی کے لئے ہر چیز لے کر آتا ہے پر وہ فرینڈ کہتی ہے کہ پاپ کون تو ہی نہیں سو وہ فرینڈ اور ہیروین پاپ کون لینے کے لئے بازو والے سپر مارکٹ میں جانے لگتے ہیں اس سپر مارکٹ میں ایک لڑکے کو دکھا جاتا ہے جو اور کوئی نہیں بلکہ شروع میں دکھائے جانے والا ٹیٹو والا لڑکا ہے وہ ڈرہ ڈرہ سا ہے وہ فون میں اس یو ڈائی ایپ میں دیکھتا ہے کہ وہ بڑیا اسے ان لڑکیوں کے پاس نظر آتی ہے شروع میں جب دیکھا تو اس ایپ میں چوبیس گھنڈے تھے اور اب صرف دس منٹی ہیں وہ لڑکا اب ہیروین سے بات کرنے کو ٹرائی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اپنے فرینڈ کو ایک کال کرنا ہے میرے فون میں بیلنس نہیں ہے کیا آپ مجھے اپنا فون دے دوگی تو ہیروین بھی جھٹ سے اسے اپنا فون دے دیتی ہے اس وقت ہیروین کے پیچھے دھیرے دھیرے بھوت نزدیک آ رہے ہوتے ہیں اب وہ لڑکا ہیروین کے فون میں بھی اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر دیتا ہے یہ بات ہیروین کو بلکل بھی معلوم نہیں ہوتی کٹ کر کے ایک کار میں لڑکا لڑکی کو دکھا جاتا ہے اس کار میں وہ لڑکا اس کے ساتھ چھیڑ کھانی کرتا ہے مجھے کار میں یہ سب پسند نہیں لڑکی کہتی ہے چلو باہر چلتے ہیں جب وہ رومینس کر رہے ہوتے ہیں اس وقت اس کے فون میں وہ ایپ ڈان لے کی کوشش کرتی ہے پر وہ لڑکا دیکھ لیتا ہے اور اس سے پوچھنے لگتا ہے کہ وہ اس کے فون میں کیا کر رہی ہے ایپ کے ڈاؤنلوڈ ہونے سے پہلے ہی وہ فون لے لیتا ہے اور وہ لڑکی وہیں چھوڑ کر اسے چلے جاتی ہے اب وہ اپنے فون کے ایپ کو دیکھتی ہے ایک قریب دو منٹ دکھایا جاتا ہے اب وہ اس ایپ کے کیمرے کو کھول کے دیکھ رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک بھوت آ رہا ہوتا ہے اور فون سے ایک ہاتھ بھار آتا ہے وہ ڈر کے مارے فون فنک کر بھاگ جاتی ہے اور وہ ایک سبوے میں چلی جاتی ہے اس کے سامنے ایک بھوت آ کر کھڑا ہوتا ہے اس کو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ کیا کروں اور بھوت اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور اس کی سٹوری فنش کٹ کر کے ہیرو ہیروین اور وہ فرینڈ مل کر مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس فرینڈ کو ایک کول آتا ہے اور وہ اٹھ کر چلی جاتی ہے ہیرو کی دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو کب اپنی من کی بات بتاؤں اور وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی ہیروین کے فون میں الارم بچنے لگتا ہے فون چیک کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اس کے فون میں یو ڈی آئی ایپ انسٹال ہوا ہے اور اب وہ سوچ رہی ہے کہ اس کے فون میں یہ کب انسٹال ہوا اس ایپ میں 23 گھنٹے ہی باقی دکھا رہے ہوتے ہیں ہیرو ہاتھ میں فون لیتا ہے تب ہی اسے ایک چھوٹی بچی کا بھوت نظر آتا ہے اور ان لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ بھوت ہے ہیروین فیکٹ انجوائے کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ایپ تو بہت ریالسٹک ہے یہ کہہ کر وہ فون کو بھوت کی اور قریب لے جاتا ہے اور بھوت کو چھونے کا ٹرائے کر رہا ہوتا ہے اب ہیروین کو گصہ آجاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے فون لے لیتی ہے مووی بھی ان کے ختم ہو جاتی ہے ہیرو اس کے گھر سے نکل جاتا ہے اور ہیروین ڈائننگ ٹیول پہ بیٹھ کر نیوز پیپر پڑ رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے فون سے الارم بچنے لگتا ہے اس ایپ کو پھر سے دیکھنے پر ایک بھینک بھوت نظر آتا ہے ہیروین ڈرے وی دوسری طرف دیکھتی ہے تو اب اور بھینک نظارہ دیکھتا ہے وہ اور کوئی نہیں اس کی فرینڈ ہے فرینڈ اس سے بات کرنے لگتی ہے کہ کیا آج کل زیادہ پڑھائی کا سین ڈالتی ہے تم اتنا کیوں ہیرو کے سامنے بھاو کھاتی ہو تم جانتی ہو تمہیں پسند کرتا ہے اظہار کیوں نہیں کر لیتے تم لوگ ہیروین شرما کے جواب دیتی ہے کہ لڑکی لڑکی دوست نہیں ہو سکتے کیا میں اسے فرینڈ کی نظر سے دیکھتی ہوں پر وہ کہتے ہیں کہ تمہاری نگاہ دیکھنے سے لگتا ہے کہ تم بہت جلد اس سے پیار کرنے لگو گی ہیروین اب خرانٹے مارتے ہوئے سو رہی ہے فون سے کچھ نوٹیفیکیشن آنے پر دیکھا تو وہ ہیرو کا میسج ہوتا ہے جب وہ میسج چیک کر رہی تھی اسی وقت پیچھے سے ایک بھوت پاس آن کرتا ہے ہیروین آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اس کی آنکھوں میں جلن ہونے لگتی ہے آنکھ رب کرتے وقت اسے وہ چھوٹی لڑکی کا بھوت نظر آتا ہے نیکس سین دیکھا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب جو دیکھا وہ ایک برا سپنا ہے اب ہیروین کیچن میں چلتی ہے اب پھر سے اس کے فون میں الارم بچنے لگتا ہے اس ایپ میں چیک کرتے وقت آگے ایک بھوت کھڑی ہے اس کے بلکل بازو میں ایک اور بڑیا بھوت ہے ایک ہی وقت دو دو بھوت دے کر وہ بلکل ہی ڈڑ جاتی ہے اور اب وہ اپنے فرینڈ کو جگانے کی سوچتی ہے دیکھا تو وہ بہت ہی گیری نیند میں ہوتی ہے سو اس کو ڈشٹب کے بینا خود سونے آ جاتی ہے اب اس کے روم کا دروازہ کھلنے لگتا ہے اس ایپ کے کمرے سے دیکھا تو ایک بھوت دروازے کے بازو میں نظر آتی ہے وہ بھوت بھی اسے گھور رہی ہوتی ہے بٹ فون کے بینا دیکھنے پر وہ بھوت نظر ہی نہیں آتی ہے وہ سوچتی ہے کہ یہ اس کی کلپنا ہے بٹ یہ سوچ کر وہ اس طرح مڑتی ہے تو پھر سے زومڈ ویو میں وہاں بھوت ہوتا ہے کٹ کرنے پر اس کی فرینڈ اسے سمال رہی ہوتی ہے وہ سہمی بھی بولتی ہے کہ اس فون میں کچھ نہ کچھ تو غلط ہے مجھے فون سے دیکھنے پر دو بھوت نظر آ رہے ہیں اس کی دوست اس کو سمالتی ہے کہ تم اب ڈری بھی ہو میں ایک کام کرتی ہوں میں تمہارے ساتھ ہی سو جاتی ہوں سوتے وقت اس فرینڈ کو ایک کول آتا ہے وہ فون دیکھتے ہوئے واشروم چلی جاتی ہے اس طرف سے بھی ایک بھوت جاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے فون کو گھورنے پر لگی بھی ہے صرف گیارہ گھنٹے ہی باقی ہوتے ہیں اب فرینڈ کی پوچھنے پر وہ بتاتی ہے کہ میں نے اس ایپ کے بارے میں نیٹ میں پورا ڈھوڑنا پر ایسا ایپ تو کہیں ملا ہی نہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میرے فون میں یہ ایپ آیا کہاں سے اس کی فرینڈ کہتی ہے کہ تم ایک کام کرو تم میرے فون میں یہ ایپ انسٹال کر دو میں بھی تو دیکھوں کہ ویسے اس ایپ میں ہے کیا ہیروین منع کر دیتی ہے وہ الڈیڈی اس بارے میں ہیرو سے بات کر چکی ہے وہ ایک ہیکر کی مدد سے اسے سالو کر دے گا تب وہ کہتی ہے کہ کیا فون کوئی گھورتے رہوگی جاؤ بھار جا کر کھولی ہوا لے لو بہتر فیل کروگی ہیروین بھی اپنی سائیکل پر گھومنے چلتی ہے ایک سگنل پر رکھتی ہے تب دیکھا کہ ایک بڑھا آدمی صرف اسے ہی گھور رہا ہے اس کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ ایسا کیوں گھور رہا ہے اپوزٹ سائیڈ میں گلاسز پہنے ہوئے ایک بھوت دکھائی دیتا ہے اس میں سے خون جا رہا تھا اتنے میں اس کی پیچھے والی کار ہورن کرنے لگتی ہے وہ اب سائیکل چلانے لگ جاتی ہے ہمیشہ کی طرح ایک جگہ رکھ کر ایپل کھانے لگتی ہے اب اس کے بیک سے الارم پھر سے بجنے لگتا ہے وہ سوچتی ہے کہ میں نے تو فون کو گھر پر رکھ دیا تھا پھر کیسے اب اس ایپ سے دیکھا تو وہ بڑیا والا بھوت اس کا بلکل پیچھا کر رہی ہے اب ہیروین گھر پہنچ کر اپنی فرینڈ سے گسے میں بات کرتی ہے کہ تم نے ہی تو مجھے کہا تھا کہ فون گھر میں چھوڑ دو پھر کیوں تم نے میرے بیگ میں فون ڈال دیا فرینڈ اب عجیب سا جواب دیتی ہے کہ کیا تم پاگل ہو گئی ہو تھوڑی دیر پہلے تو تم آ کر فون لے گئی تھی اب ایسی باتیں مت کرو یہ سب بات کرنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور وہ آفیس کے لئے نکل جاتی ہے ہیروین کی بھاوی ایک سائکولوجسٹ ہے وہ سوچتی ہے کہ شاید اس کی بھاوی کے پاس اس کا علاج ہوگا وہ اس سے ملنے جاتی ہے وہ اب ساری کہانی اس کو بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بہت سارے بھوت نظر آ رہے ہیں جہاں بھی جاؤ ایک بڑیا کا بھوت میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا بھاوی یہ سن کر کہتی ہے کہ یہ بس تمہاری ایک کلپنا ہے تم ایسا سوچتی ہو اس لئے تمہیں ایسا نظر آ رہا ہے شاید تم کچھ ڈپریسٹ ہو تم پہلے اس ایپ کو ڈیلیٹ کر دو ہیروین کو یہ سن تھوڑا کنوش لگتا ہے ہیروین اب نہانے چلی جاتی ہے اس کے جسٹ بازو میں ایک بینا سر کا آدمی کھڑا با ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے ہیروین کے پاس آ رہا ہے تب ہی ہیروین دیکھتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں کسی اور بھاشا میں کچھ نشان بن گیا ہے اب وہ بینا سر والا آدمی ہیروین کا گلہ دبانے کی کوشش کرتا ہے وہ اب چیخنے لگ جاتی ہے اور بھاوی اس کو بچا لیتی ہے بھاوی اس کو پوچھتی ہے کہ اب کیا ہوا وہ کہتی ہے کہ دیکھیں ابھی بھی وہ بھوت میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے میرے ہاتھ میں بھی کچھ اس نے نشان بنا دیا ہے لیکن وہ نشان تو صرف ہیروین کی آنکھوں سے ہی دکھ رہا ہوتا ہے تب اس کی بھاوی کہتی ہے کہ دیکھو تم ہر چیز کا پروبلم اس ایپ کو بتا رہی ہو تم ایک کام کرو پہلے اس ایپ کو ہی ڈیلیٹ کر دو اب ہیروین ہیرو کے گھر چلتی ہے دونوں مل کر اس ہیکر کو دیکھنے چلتے ہیں اس کے کئی بار ٹرائے کرنے پر بھی وہ ایپ اس فون سے ڈیلیٹ نہیں ہوتا اب وہ ہیکر کو ڈیلیٹ کرنے کو بولتی ہے وہ ہیکر کہتا ہے کہ صرف ڈیلیٹی تو کرنا ہے یہ تو بلکل چھٹکی کا کام ہے لیکن وہ اس سے بھی ڈیلیٹ نہیں ہو پاتا وہ اب شوکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے آج تک ایسا ایپ نہیں دیکھا نیٹ میں اس ایپ کے بارے میں سرچ کرنے پر بھی اس کی کوڈنگز نہیں ملتی اس ایپ کے بارے میں اور ڈیپ ریسرچ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایپ یوز کرنے والا ہر کوئی مر چکا ہے اس ایپ کے بارے میں پولیس کیس بھی ریجشٹر ہے مرنے والے بس یہی کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں پر کچھ نشان بن گئے ہیں وہ صرف اس ایپ کے یوز کرنے والا کو ہی پتا چلے گا یہ سب سن کر ہیرو کو مزاک لگنے لگتا ہے ایک ایپ سے کیسے کوئی مر سکتا ہے ہیرو کا یہ ایٹیٹوڈ دیکھ کر ہیروین اسے ڈانٹ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں ہسی آ رہی ہے جو اسے احساس کرتا ہوگا اسے ہی معلوم ہوگا اور ڈیپ ریسرچ کرنے پر ہیکر ایک آدمی کو ڈھونٹا ہے جو بہت دنوں سے اس ایپ کو یوز کر رہا ہے پر آس تک مرا نہیں اس کا نمبر بھی وہاں دیا ہوا ہوتا ہے اب ہیکر کہتا ہے کہ میں اس کو ویڈیو کال کرنے کی کوشش کرتا ہوں اسی وقت اس لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جس کے ہاتھ پر ٹیٹو ہوا ہوتا ہے اور جس نے ہیروین کے موبائل میں اس ایپ کو ڈالا تھا اس کے گلے پہ بھی ایسے ہی نشان بنا ہوا ہوتا ہے جیسا ہیروین پہ ہے اس کے فون میں اس ایپ سے الارم بچنے لگتا ہے جس میں صرف پانچ منٹ دکھایا جاتا ہے وہ اس ایپ سے آس پاس دیکھ رہا ہوتا ہے پر اس کے پیچھے بھی ایک بھوت اس کو گھور رہا ہوتا ہے فون کو گھوماتے بھی دیکھا تو وہ بھوت بلکلی سڈن شاک سے اس کو ڈراتا ہے وہ فون نیچے ڈال دیتا ہے اب ٹائمنگ اور بھی تیزی سے چلتی ہے جیسے ہی پانچ چار تین دو ایک ہوتا ہے کئی سارے بھوت کے ہاتھ اسے اندر کھیچ لیتے ہیں اور مرتے وقت اس کا موہ کھلا کا کھلا ہی رہ جاتا ہے اب یہ لوگ مائک کو کال کرتے ہیں مائک وہی لڑکا ہوتا ہے جو بہت دنوں سے اس ایپ کو یوز کر رہا ہے ان سب کے پرابلم بتانے سے پہلے ہی مائک پہچان جاتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے اور انہوں نے کال کیوں کیا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں یہی جاننا ہے نا کہ میں اس ایپ کو یوز کرنے کے بعد بھی کیسے زندہ ہوں وہ کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے فون میں جو ایپ ہے وہ تم نے ڈاؤنلونڈ نہیں کیا ہوگا کسی اور نے تمہارے فون میں وہ ڈالا ہوگا اگر تم نے یہی ایپ دوسروں کے فون میں انسٹال کر دیا تو تمہارے ایک اور چوبیس گھنٹے جھوٹ جائیں گے پھر چوبیس گھنٹے ختم ہونے سے پہلے کسی اور کے فون میں دوبارہ انسٹال کر دو ایسے ہی کرتے رہنے سے ہم جی پائیں گے اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہیں جو بھوت نظر آتے ہیں وہ تمہیں ختم کر دیں گے پھر یہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اس ایپ سے بچنے کا وہ کہتا ہے بالکل نہیں اگر جینا ہی ہے تو کسی اور کے فون میں انسٹال کرنا ہوگا ورنہ تم تو گئی میں بھی اسی طرح جیر رہا ہوں لیکن ہیروین ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے پھر ہیرو کہتا ہے کہ شروع میں ہر کوئی ایسا ہی کہتا ہے پر وقت ختم ہوتے ہوتے ہر کوئی اس کام میں جڑ جاتا ہے اس ایپ کو کسی انسان نے نہیں بنایا اس کو بنایا ہے کسی شیطان نے انسانوں کو مار کے نرک میں پہنچانا ہی اس ایپ کا کام ہے میرا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے دوسروں کے فون میں ڈاؤنلوڈ کرنے چلتا ہوں یہی رولز ہیں رولز ورڈ سن کر ہیروین پوچھتی ہے کہ کیسے رولز وہ کہتا ہے کہ اچھا سنو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے رولز اس ایپ سے تم کسی بھی طرح بچ نہیں سکتی چاہے تم فون ہی کیوں نہ بدل لو رول نمبر ٹو تم فون کو توڑ نہیں سکتی اگر ایسا کیا تو وقت بہت فاس چلنے لگے گا اور تمہارا ٹائم جلدی جلدی ختم ہوگا اور تم مڑ جاؤگی اور تمہارا فون ہمیشہ تمہارے پاس ہونا چاہیے اگر کھو دیا تب بھی مڑ جاؤگی ہیروین کے پیچھے ایک بھوت آرہا ہوتا ہے ہیروین مائک کی پیچھے کھڑے بھوت کو بھی دیکھ پاتی ہے تب ہی مائک کہتا ہے کہ مجھے دوسروں کے فون میں بھی ایپ انسٹال کرنا ہے اگر زندہ رہیں گے تو پھر ملیں گے یہ سن کر ہیروین فکر میں ڈوب جاتی ہے پر ہیرو کو تو ایسی چیزوں میں بلکل بھی یقین نہیں ہوتا ہیرو کہتا ہے ایک آئیڈیا کرتے ہیں یہ ایپ تم میرے فون میں ڈال دو دیکھتے ہیں کہ اس ایپ میں ایسا ہے کیا وہ کہتے ہیں کہ کیا تم پاگل ہو اس ایپ کو ڈان لے سے تم بھی مڑ جاؤگے پھر ہیرو کہتا ہے کہ تمہیں کیسے بھی یہ ایپ کسی اور کو انسٹال کرانا ہی ہے تو تم میرے فون میں ڈال دو تمہیں ایکسٹرہ 24 گھنٹے بھی مل جائیں گے لیکن ہیروین کہتی ہے کہ پہلے تم مجھے کار کی چاہ بھی دو اور یہ کہہ کر وہاں سے نکلنے لگتی ہے وہ سیدھا اپنے بھاوی سے ملنے چلی جاتی ہے وہ اپنی بھاوی کو کہتی ہے کہ بھاوی میری مدد کیجئے وہ بھوت مجھے مار ڈالیں گے مجھے کچھ بھی کر کے بچا لیجئے بھاوی اسے سیدھے ایک رپیٹ دے کے بولتی ہے تم اتنی ویک ہوگی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا جو بھی معاملہ ہو پہلے دھہری اسے ہینڈل کرو یہ کہہ کے وہ آرام سے بیٹھ جاتی ہے اس کا بدلہ ون نیچر دیکھ کر ہیروین تھوڑا سہم جاتی ہے تب بھاوی کہتی ہے کہ اس کے فون میں بھی کسی نے یہ ایپ ڈال دیا ہے یہ بول کر وہ نشان اس کو دکھاتی ہے اب میرے فون میں بھی وہ ایپ ہے مجھے بھی بھوت نظر آتے ہیں کیا میں تمہاری طرح روتی ہوں اگر جینا چاہتی ہو تو اس ایپ کو دوسروں کے فون میں انسٹال کرو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے تب ہی ہیروین پوچھتی ہے کیا تم نے میرے بھائیہ کے فون میں بھی یہ ایپ ڈال دیا ہے بھاوی اس کو جواب دیتی ہے کہ نہیں میں تمہارے بھائیہ سے بہت پیار کرتی ہوں میں یہ دوسروں کے فون میں ہی انسٹال کرتی ہوں تب ہی وہ کہتی ہے کہ میں پارٹی میں جا کر انجوائی کرنے والی ہوں کیا تم میرے ساتھ چلوگی ہیروین منا کر دیتی ہے اب ہیروین بھی بہار نکل جاتی ہے ہیکر اور ہیرو کار میں جا رہے ہوتے ہیں تب ہی ہیکر کہتا ہے کہ تم اس لڑکی کو اتنا چاہتے ہو پر وہ جو کہہ رہی ہے اس پر تم وشواس کیوں نہیں کرتے اگر تم اس پر بھروسہ کرو گے تو شاید یہ اس کے لئے ایک سپورٹ ہوگا صحیح ہو یا گلت تم اس پر بھروسہ کرو ہیروین ہمیشہ ایک جگہ جہاں ایپل کھاتی ہے وہاں بیٹھی بھی ہوتی ہے اس کا فون پھر بجنے لگتا ہے اب اس کو مرنے میں صرف ڈیڑھ گھنٹا ہی بچا ہے اس ایپ کے کیمرے سے دیکھا تو اس کے کار کے بازو میں دو آتمائیں کھڑی ہیں بھوت سے ڈرے بینا ان کی اور قریب جاتی ہے وہ ایک ہزبینڈ وائف کا بھوت ہے اتنے میں وہ بڑیا کا بھوت اس کے پاس تیدی سے آ رہا ہے وہ ڈر کر کار میں بھاگ جاتی ہے ہیرو اب ہیروین کے گھر پہ بیل بجاتا ہے لیکن وہ تو وہاں پر ہوتی نہیں تب ہی ہیرو کہتا ہے کہ اس کے فون میں تو جی پیس ڈیوائز ہے نا میں اس کو ڈھونٹا ہوں ہیروین روڈ میں سائیڈ میں چل کر جا رہی ہے روڈ کی اس طرف دیکھا تو ایک کال گل کھڑی بھی تھی ایک کار اس کے پاس رکتی ہے شاید اس لڑکے کو وہ پسند نہیں آئی تب ہیروین اس کار والے کو روک کر کہتی ہے کیا میں آپ کو پسند دوں وہ کہتا ہے کہ تم اتنی چھوٹی لڑکی ہو لیکن پھر بھی چلے گا وہ آدمی عمر میں بہت بڑا آدمی ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایسی چیزوں کی عادت نہیں اگر میری بیوی بچوں کو پتا چلے گا وہ تو مجھے ماری ڈالیں گے تب ہی ہیروین کہتی ہے کہ کیا آپ شادی شدہ ہیں وہ کہتا ہے کہ ہاں میں شادی شدہ ہوں دیکھو میرے بچوں کی فوٹو فوٹو دیکھ کر وہ دکھی ہو جاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ اس ایپ کو اس فون میں انسٹال کرتی ہوں تب ہی وہ اس آدمی کے بچوں کے بارے میں سوچتی ہے اور اپنا ڈیسیزن بدل دیتی ہے اور وہاں سے بھار آ جاتی ہے اور روڈ پہ اکلے بیٹھی بھی ہوتی ہے تب ہیروز کی لوکیشن ڈھونڈ کر وہاں پہنچ جاتا ہے یہاں ہیروین کے بھائیہ بھاوی پارٹی میں ہوتے ہیں تب بھاوی اپنی ننت کے بارے میں اچھے سے اپنے ہزبینڈ کو بتا دیتی ہے کہتی ہے کہ آپ کی بہن آج کل عجیب سا بھیب کر رہی ہے آج وہ دو بار آئی اور نہاتے وقت اپنا گلہ خود دبانے لگ گئی مجھے لگتا ہے وہ پاگل ہو رہی ہے اس طرف ہیرو ہیروین کار میں بیٹے ہوئے ہیں ہیرو پوچھتا ہے کہ کیا وہ اپ تم نے کسی اور کے فون میں انسٹال کیا وہ ہاں میں جواب دیتے ہوئے بہت رونی لگتی ہے ہیروین کو روتا سمالتا وہاں ہیرو اس کو گلے لگانے لگتا ہے اسی وقت ہیروین کو اس کے بھائی کا کول آتا ہے اور وہ اپنے بھائی کے گھر چلتی ہے تب اس بھاوی کی ایکٹنگ واہ بھائی واہ آسکار اوارڈ ہی دیا جا سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری بھاوی تمہارے بارے میں کتنی کیرنگ ہے ہم تمہارا اچھا ہی سوچیں گے وہ کہہ رہی تھی کہ تم کچھ ایپ کو دیکھ کر ڈر رہی ہو تمہاری بھاوی بول رہی ہے کہ تم کچھ mentally depressed ہو وہ نہیں میں جواب دیتی ہے بھائیہ پھر محبت سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں مجھ سے کچھ مجھ چھپاؤ اب بھاوی اچھی کیرنگ نگاہ سے اس کو دیکھنے لگتی ہے اور اس کے لئے ایک نیند کی ٹیبلٹ لے کے آتی ہے وہ اپنے بھائیہ کے خاتر کھا لیتی ہے اور بھاوی کے ہٹنے کے بعد تراند اس کو تھوک دیتی ہے اب وہ اپنی بھاوی کا فون اپنے بھائیہ کے کوٹ پاکٹ میں رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائیہ مجھے گھر جانا ہے ذرا ڈروپ کر دوگے سو وہ اپنا کوٹ اتار کر کار کی آر چلتا ہے اس کے جانے کے بعد بھاوی کو ریالائز ہوتا ہے کہ اس کا فون نہیں ہے وہاں آپ کو تو معلوم ہی ہوگا رولز کے حساب سے فون کا گم ہونا غلط ہے وہ اب اپنی جان کے خوف سے بہت ڈنے لگتی ہے اب ہیروین اور اس کا بھائی دونوں ایک دوسرے کو ٹیک کیر بول لیتے ہیں اور اس کا بھائی وہاں سے نکل جاتا ہے ہیروین کے گھر کے باہر ہیرو اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے بہت دنوں سے جو ہیرو کہنا چاہتا تھا آج ہمت جھٹا کر اپنا لف ایکسپیس کر دیتا ہے اور ہیروین بھی مان جاتی ہے دونوں ایک دوسرے سے کس کرنے لگتے ہیں تب ہی اچانک ایک دم سے رک جاتے ہیں اور ہیروین کہتی ہے کہ نہیں آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے ہم کل ملیں گے یہاں ہیروین کا بھائی واپس جاتے وقت اس کے کوٹ کے پاکٹ میں فون بستا ہے دیکھا تو ٹائمر میں صرف 57 سیکنڈ ہوتے ہیں ہیروین گھر واپس جاتے ہی اپنا لیپ ٹاپ کھول کے ایک لائپ ویڈیو ڈالتی ہے اور اس میں کہتی ہے کہ یو ڈائی ایپ کا ایک ایپ ہے اپنے فون میں یہ ایپ کسی بھی طرح انسٹال مت کروائیے اگر ایسا ہو گیا تو بھوتوں سے آپ کی موت ہو جائے گی یہ ایک وائرس جیسا ہے اگر یہ ایک کو ہو گیا تو دوسرا تیسرا چوتھا ایسے کر کے سب کو فیلتا جائے گا اس چیز کے لئے میں نے ایک ڈیسیزن لیا ہے بھوتوں کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے کہ میں خود اپنی جان لے لوں وہ ایک کھڑکی کے کارنر پر بیٹھ کر باہر کچھ جاتی ہے ہیرو جو اس سے بے انتہ پیار کرتا ہے اس کو مرتے ہوئے لائب دے کر بہتی دکھی ہوتا ہے اس سین پر آ کر دیکھا تو ہیروین کا بھائی اس سے گلے لگ کر رو رہا ہے اس مووی کی ایڈننگ ایسی دکھ بھری ہے جب ہیروین کا بھائی کار میں جا رہا تھا تو اس کے پاس جو فون بستا ہے اس میں 57 سیکنڈ ہی ہوتے ہیں یعنی کہ جو ہیروین کے بھابی ہے وہ مر چکی ہے لیکن ہیروین نے کیوں خود کو مار دیا یہ پتہ نہیں ایپ یوز کرنے والے اگر سوسائٹ کر دیں تو وہ وائرس جیسا لنک ٹوٹ جائے گا اس کے بعد اگر کوئی اسے یوز کرے گا تو کچھ نہیں ہوگا دوسروں کی جان بچانے کے لئے ہیروین نے اپنے جان دے دی اور آشاء کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ مووی پسند آئے ہوگی تو دوستوں اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کو اس کو شیئر بھی کریں and finally thanks for watching